موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین آج ہم بات کریں گے ٹائٹین کے ملوے کو دیکھنے کے لئے جانے والی اور لا پتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کے بارے میں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئکن کو بھی پرس کریں تاکہ اسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ناظرین بہر اکیانوس کے گہرائی میں موجود ٹائٹین کے ملوے تک سیاہوں کو لے جانے والی آبدوز ٹائٹن 18 جن سے لا پتہ ہے جس میں ایک پائلٹ اور چار مسافر سوار تھے ٹائٹن کے تلاش کے لئے ریسکیو آبریشن جاری رکھا گیا تھا مگر اس پر سوار افراد کو بچانے کے لئے وقت بہت محدود رہ گیا تھا اور اس کی تلاش بہت بڑا چینلنج تھا ناظرین خیال رہے کہ بہر اکیانوس میں 111 سال قبل غرق ہونے والے جہاز ٹائٹین کے ملوے کا نظارہ کرنے کے لئے جانے والی لا پتہ آبدوز اتوار کے روز کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤن لینڈ سے روانہ ہوئی تھی امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اتوار کے روز سفر کے آغاز کے ایک گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی آبدوز کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا جہاز کا ملوہ نیو فاؤن لینڈ کے سائل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے ٹائٹن کو سمندر کی گہرائی میں تلاش کیا جا رہا ہے اور اس کی تلاش کا دائرہ یا رغبہ 13000 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے جو یورپی ملک بیلجم کے 50 فیصد رغبے کے برابر ہے ناظرین ٹائٹن سمندر کی تہمی بھی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ سمندر کی سطح پر کہیں تیر رہی ہو کمیونکیشن سسٹم منقطع ہونے کے باعث اس پر سوار افراد کے لیے باہری دنیا سے رابطہ کرنا ممکن نہیں تھا جبکہ اس سے باہر آنے والے راستے کو بورٹ لگا کر بند کر دیا گیا تو اندر موجود افراد کے لیے خود باہر نکلنا ممکن نہیں رہا ناظرین اسے تیار کرنے والی کمپنی کے مطابق ٹائٹن میں چھانوے گھنٹو کے آکسیجن سپلائی موجود ہوتی ہے یعنی اس حساب سے ٹائٹن میں آکسیجن کے سپلائی جمعات کو کسی وقت ختم ہو گئی تھی ماہرین کے مطابق اگر ٹائٹن آبدو سمندر کی تہمی تھی تو بھی اس کو بروقت نکالنا لگ بگ ناممکن تھا ٹائٹن کا ملواسط سمندر سے ڈائی میل گہرائی پر فیلہ ہوا ہے اور اس کی طرف جاتے ہوئے انہی سو راستے پر ٹائٹن کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا ناظرین ایک ماہرین نے بتایا کہ سمندر کی تہمی مکمل تارکی ہے اور وہاں منجمد کر دینے جیسی ٹھنڈ ہے تہمی کیچن موجود ہے اور ارتاش کافی زیادہ ہے وہاں آپ اپنے موہ کے سامنے موجود ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے ماہرین کے مطابق اگر ٹائٹن اس وقت سمندر کی تہمی موجود ہے تو عبدوز کے ذریعے اسے اوپر نکالنا مشکل ہے ماہرین کے مطابق ہمچان کی سطح کے بارے میں سمندر کی تہمی مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں کا سروے نہیں کیا ناظرین درحقیقت آج تک اتنی گہرائی میں کبھی کوئی ریسکیو آبریشن نہیں ہوا تو اس حوالے سے امدادی ٹیمو کے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں تو اگر وہاں اسے دریافت کیا جاتا ہے تو کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا یہ ابھی واضح نہیں ماہرین کے مطابق اگر ٹائٹن اس وقت سمندر کی سطح پر کہیں موجود ہے تو اسے صورت میں بھی اسے تلاش کرنا گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا جیسا ہوگا اس عبدوز کا حجم ایک وین جتنا ہے اور وہ اگر جزوی طور پر بھی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہو تو اسے میلو تک فیلے سمندر میں دیکھنا بہت مشکل ہوگا اسے صورت میں زیادہ بڑے رقبے پر بہری جہازوں اور آلات کے ذرے اس کی تلاش میں وقت لگ سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں پسند آیا ہوگا